مجھے یاد آرائے میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ اللہ اکبر خطاب فرما رہے تھے آپ ان کے خطاب کی جولانیوں کا کیا کہنا خطاب فرما رہے تھے پندال لگا ہوا تھا دوپہر کا وقت تھا پندال کے باہر ایک نوجوان کھڑا تھا آپ یہاں خطاب فرماتے میں ارشاد فرما رہے تھے اللہ سے مانگو ادعونی استجیب لکم رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا تمہارے پکار کی جواب تمہاری پکار کا جواب دوں گا تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور کچھ دیر کے بعد حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ آتے جاتے رہو آتے جاتے رہو دور کھڑے ہوئے نوجوان نے جب یہ سنا تو وہاں سے آواز دیتا ہے حضور تھوڑی دیر پہلے تو آپ فرما رہے تھے کہ اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے تو جب وہ ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے تو پھر مہر علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ بلایا اور بلا کر کہ اپنے قریب اسے بٹھا دیا وہ بیٹھ گیا پھر مہر علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب جاری رکھا کچھ دیر کے بعد پیر صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹے ذرا یہ بتاؤ آپ پندال کے باہر کھڑے تھے ابھی یہاں بیٹھے ہو دونوں میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہو اس نے کہا ہاں پوچھا کیا فرق محسوس کر رہے ہو کہا حضور وہاں پر میں کھڑا تھا تو گرمی لگ رہی تھی یہاں پر میں آ کر بیٹھا ہوں تو مجھے تھندک محسوس ہو رہی ہے تو پیر صاحب نے جواب میں رشاد فرمایا یہاں کیوں تھندک لگ رہی کہا حضور یہ جو اوپر پنکھا لگا ہے نا تو آپ نے فرمایا یہ بتا پنکھا میرے لئے لگا ہے یا تیرے لئے لگا ہے اس نے کہا حضور پنکھا تو آپ کیلئے لگا کہا تجھے تھندک کیوں مل رہی ہے کہا حضور میں جو یہاں آ کر کے بیٹھا تو فرمایا نادان یہی تو میرا سمجھانا ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے قریب ہو جاؤ کچھ خطرے تم پر بھی گر جایا کریں گے اور تمہارا بھی بیڑا پار ہو جایا کریں گے آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جاننے سے کوئی محروم نہیں رہتا محروم نہیں رہتا